بسم اللہ الرحمن 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 ان ابی قریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی احب عبادی علیہ آجرہم فطرہ رواب ترمزی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی روایت کرنے والے حضرت ابو قریرہ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اکشارت فرمایا کہ اللہ تعالی اکشارت فرماتے ہیں تو ایسی حدیث کو حدیث خدسی کہتے ہیں تو اللہ تعالی کیا اکشارت فرماتے ہیں احب عبادی علیہ میرے نزدیک میرے بندوں میں سے سب سے زیادہ مغبور آجرہم فطرہ کہ جب افطار کا وقت ہو جائے تو اس وقت وہ سب سے جلدی افطار کرنے والا ہو تو وہ بندہ مجھے زیادہ مغبور بعض لوگ ٹائم ہو جانے کے باوجود بھی کچھ احتیاط بردنے کے قائل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی ایک دو منٹ اور سمجھ نہیں جب ٹائم ہو جائے پھر فوراً خجور پانی جو چیز میسر ہو فوراً اس کو کھانا چاہیے پینا چاہیے اللہ تعالی کو جلد افطار کرنے والا آدمی زیادہ قسم ہے لیکن اس سے یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ وقت نہ ہو اور وقت سے پہلے آدمی روزہ کھول لے افطار کر لے وہ تو پھر روزہ ہی ٹوٹ جائے گا وہ تو ختم ہو جائے گا کتنا جلدی بھی نہ کریں تو افطار کا وقت ہو جائے پھر دیر نہ کریں تو اللہ تعالی کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں اس امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو آزان بھی دیر سے دیتے ہیں اور روزہ بھی دیر سے افطار کرتے ہیں یہ کن کا وطیرہ ہے یہ اثر میں یہاں قرب و جوار میں جو کچھ ہمیں نظر آئے گا یہ اثر ان کا کام نہیں ہے اصل یہ چلی ہے یہودیوں سے یہودی دیر سے روزہ افطار کرتے ہیں تو ان کی پیروی میں کچھ ایسے فرقے ہیں جو دیر سے روزہ افطار کرتے ہیں آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اہلِ کتاب کی مشابہت سے یہود و نصارہ کی مشابہت سے منع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہارا روزہ جب ٹائم ہو جائے تو جلد افطار ہونا چاہیے اور اللہ فرما کہ مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہیں تو آدمی کو خجور یا پانی ہاتھ میں رکھنا چاہیے جیسے ٹائم ہو پوراً شروع کر دینا چاہیے اس میں ایک اور بھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب تک اللہ کا حکم تھا کہ نہ کھاؤ نہ پیو اس وقت ہم اللہ کے اس حکم پر تھے اب اللہ کا حکم آگیا کہ کھاؤ اور پیو تو ہم اس حکم کی پورا کرنے میں اب ہم جلدی کر رہے ہیں تو اصل تو عبدیت یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے تابع اپنے آپ کو بناو توازو پیدا کرو یہ وہ بندہ اللہ کو بہت معبوب ہے کہ اللہ کا حکم ہے بس جو اللہ کا حکم ہے جس وقت حکم ہے اس کو پورا کریں تو افطار کے وقت کیونکہ حکم یہ ہے کھاؤ اور پیو تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول کیا تھا افطار کے بارے میں حضرت عنیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفتروا قبل ان یسلی علا رتبات نماز مغرب پڑھنے سے پہلے آپ علیہ السلام تازہ خجوروں سے روزہ افطار فرمایا کریں لیکن یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ تازہ خجور مجسر ہوتی تھی اگر تازہ خجور نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا تھا معمول فَإِلَمْ تَكُنْ رُوتَبَاتْ اگر تازہ خجور نہ ملتی تو آپ علیہ السلام خوشک خجور سے روزہ افطار فرما لیتی تھی فَإِلَمْ تَكُنْ تُمْ اِرَا اور ایسی صورت بھی پیش آ جاتی تھی کہ خوشک خجور بھی نہیں ملتی تھی تو پھر فرمایا حَسَا حَسَوَا تِمْ اِمْ مَا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے چند گھونٹوں سے روزہ افطار فرما لیا کرتی تھی تو آپ علیہ السلام کی ترقیب یہ کہ اگر خجور رکھی ہو پانی کے چند گھونٹ جو ہیں ان کو استعمال ملائے آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کو خجور نہ ملے تو پانی سے روزہ افطار کر لے فَإِنَّهُ تَهُورِ کیونکہ یہ پاکیزہ ہے اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ بنائی ہوئی چیز ہے پانی اس سے روزہ افطار کریں روزہ افطار کرنے کی دعا کیا ہے دو دعائیں ہیں ایک تو امید ہے کہ سب کو یاد ہوگی حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا افطارا آپ علیہ السلام جب روزہ افطار فرمایا کرتے تھے تو آپ علیہ السلام یہ دعا پڑا کرتے تھے اللہم علاکہ سنتو علا رزق ایک افطار دو یہ مختصر دعا حدیث میں ہے یہ اللہم علاکہ سنتو وَبِكَ آمَنْتُو وَعَلَيْكَ تَوَقَّلْتُو وَعَلَىٰ رزق ایک افطار تُو یہ لمبی دعا یہ حدیث میں نہیں ہے حدیث میں مختصر دعا ہے وہ کونسی ہے اللہم علاکہ سنتو وَعَلَىٰ رزق ایک افطار تُو اے اللہ میں نے تیرے لئے روزہ رکھا اور تیرے دیئے ہوئے رزق پر افطار کر رہا ہوں بہت مختصر دعا ہے تو ہماری کیونکہ عادت ہے نا دودھ میں پانی یعنی اسی طرح آٹے میں کوئی اور چیز ملا دی یعنی چینی میں اور چیز ملا دی تو ہماری عادت ہے ہم دعاوں میں بھی کچھ ادھر ادھر ملاوٹ کر دیتے ہیں جو حدیث سے ثابت ہے وہ اتنے الفاظ ہیں کیا اللہم علاکہ سنتو وَعَلَىٰ رزق ایک افطار تُو اور کوئی ایسی کوئی طبیعت بن گئی ہے کہ ہمارا میدہ بھی اب ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتا میدہ تو خیر یہ کہلیں میدہ تو ملاوٹ بری چیزیں برداشت کر جاتا ہے لیکن دماغ جو ہے ملاوٹ برا دین قبول نہیں کرتا ہے نہ دل قبول کرتا ہے نہ دماغ قبول کرتا ہے اس لیے مجھے تو یہی دعا پسند ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کر دیا مختصر دعا ہے اللہم علاکہ سنتو وَعَلَىٰ رزقِكَا افطار اب ایک اور دعا بھی ہے علماء نے فرمایا یہ دعا جب افطار کرنے لگیں اس وقت پڑھنے اور جب افطار مکمل کر چکے پھر دعا کونسی پڑھیں فرمایا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ثابت ہے وہ یہ دعا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرب لوگ پڑھتے ہیں ہماری بھی عادت ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں زہب الزامعو یہ پیاس چلی گئی وابطلت الغروب اور رگیں تر ہو گئی وثابت العجر انشاءاللہ اور روزے کا عجر بھی ثابت ہو گیا انشاءاللہ انشاءاللہ ساتھ برکت کے لئے فرما دیا آپ علیہ السلام کے روزے میں کیا شرط تھا آپ کا روزہ آپ کا ہر عمل وہ ایسا تاکیز لیکن انشاءاللہ کہنا یہ عادت تھی اور اللہ نے حکم دیا ہے وَلَا تَقُولَ النَّرِ شَيْنِ مستقبل کے بارے میں چاہے مستقبل قریب ہو چاہے بعیل ہو اس کے متعلق کوئی بات آپ فرمائیں تو آپ ضرور فرمایا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ کہنے کی عادت جو ہے ڈالنی چاہیے آپ علیہ السلام کی عادت میں نے ایک حدیث بیان کرتے ہوئے یہود و نصارہ کے بارے میں کہا ہے وہ بالکل ابن ماجہ ابود آبو شریف کی حدیث میں ہے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ نورابی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا لا يزال الدین ظاہراً ما عجل الناس الفطرہ میرا دین یہ اللہ کا یہ دین میں پہنچانے والا ہوں اور بنایا دین کس لئے ہے اللہ نے اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے نبی کا بھی دین ہے اور اللہ کا بھی دین ہے اصل تو اللہ کا دین ہے اور پہنچایا کس لئے ہے نبی علیہ وآلہ وسلم نے یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا یہ دین غالب رہے گا کب تک ما عجل الناس الفطرہ جب تک لوگ مسلمان روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے جلدی کرتے رہیں گے اظہار ہے کہ جہاں مسلمان بھی ہوں یہود و نصارہ بھی وہ چھریں گے وہ دیر سے افطار کریں گے ہم وقت ہوتے ہی فوراً افطار کریں گے تو ان کو تو یہ پتہ چل جائے گا کہ مسلمانوں کا طریقہ ہم سے نہیں ملتا یہ کب خوش ہوتے ہیں یہود و نصارہ جب ہمارا نباس یہود و نصارہ کی طرح ہو جائے جب ہماری شکل و صورت یہود و نصارہ کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہتے ہیں با جی با مسلمانوں کو ہم میں اپنے پیچھے ڈال لیا ہے یہ ہماری اقتدا کرتے ہیں لیکن ایک آدمی نے کہا مسلمانوں کو جماعت پارے حضراء سفر کر رہے تھے کیا کہا کہا تم کسی کو دعوت نہ دو کسی کو کچھ نہ کہو یہ نہ کہو کلمہ پالو لا الہ الا اللہ حالانکہ یہ دعوت نہیں چاہیے غیر مسلم کو لیکن اس نے کہا تم کسی کو کچھ نہ کہو اس علاقے میں یہاں نصارہ ہیں عیسائی لوگ رہتے ہیں اور یہ پورا پورا یہ غیر مسلم یہود و نصارہ ان کو اس علاقے میں دعوت نہ دو ایک کام کرو ان کی چیز نکل جائے گی اس نے کہا کیا داری رکھو سر کے اوپر پگڑی باندھو اور جگہ جگہ نماز پڑھتے جائے بس ان کو پتہ چل جائے گا کیا پتہ چل جائے گا ان کو کہ یہ کون سی جماعت آگئی ہے یہ کون سی لوگ آگئے ہیں تو مسلمانوں کو اپنی علامت اور اپنی وضاء شریع وضاء اس کو قائم رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ اسی میں ایسا اثر ڈالے گا کہ یہود و نصارہ مغلوب ہو جائیں گے لیکن جب مسلمانی اپنے طریقے کو چھوڑ دے تو پھر کیا باقی رہے گا نبی علیہ السلام میں افطار کے بارے میں یہی فرمایا کہ یہود و نصارہ دیر سے افطار کرتے ہیں تم لوگ جلد افطار کرو تاکہ ان کے عمل سے ہمارا عمل ممتاز رہے اور جدہ رہے تو فرمایا لا یزال الدین یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا ما اجن الناس و الفطرہ جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے لئے انہا یہود و النصارہ یعخرون اس لئے کہ یہود و نصارہ وہ تاخیر سے افطار کرتے ہیں تم ایسا نہ کرنا ام المومنین حضرت عائشت السیدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے ایسا علم دیا تھا کہ جہاں صحابہ علمی مشکل میں پھس جاتے تھے آخری فیصلہ حضرت عائشت سے کرا دیتی تو حضرت ام المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کی بات ہے تو ایک مرتبہ لوگ اکٹھی ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ ایک مسئلہ بتائیں حضرت عائشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکتی کہ اجازت جب نہیں جاتی پردہ درمیان میں لٹکا لیتی امانواروں کی ماں یہ ہماری روحانی ماں آپ ہمیں ایک مسئلہ بتائیں تو حضرت عائشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر اس کا جواب دیتی تو ایک مرتبہ لوگ اکٹھی ہو گئے کہنے لگے کہ دو صحابی رسول ہیں پوچھنے والے تھے تابی تابی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تو کہا کہ دو صحابی رسول ہیں ایک جب وقت ہوتا ہے تو افطار بھی جلدی کرتے ہیں اور نماز بھی جلدی پڑھتے ہیں اور دوسرے ہیں جو ان سے تھوڑی دیر کر لیتے ہیں افطار میں اور نماز میں علیہ دعالیٰ مسجد ہے ان کی مسجد میں جاؤں تو سارے کام جلدی جلدی اور ان کی مسجد میں جاؤں تو سارے کام یہ تھوڑی تھوڑی تاخیر کے ساتھ ہوتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے پوچھا یہ بتاؤں کہ جلدی کرنے والا کون ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا دونوں نے کہا عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ عنہ فرمایا دوسرے صحابی کون تھے ان کا بھی ذکرہ حدیث میں حضرت ابو موسیٰ العشاری رضی اللہ عنہ تو فرمایا جو کام کر رہے ہیں عبداللہ بن مسعود یہی تمہارے نبی آرہ السلام کی سنت ہے یہی تمہارے نبی کا طریقہ ہے کہ جلد افطار کرو جلد نماز پڑھو باقی کام بعد میں کرو تو فرمایا یہ طریقہ ہے اور دوسرے صحابی اتنی دیر نہیں کرتے تھے یہ بھی اشکال پیدا نہ ہو کہ جتنی دیر یہ آج کال آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کرتے ہیں باز اتنی دیر وہ بھی نہیں کرتے تھے تھوڑی سی دیر ہو جاتی تھی کیوں اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نوجوان تھے چست تھے اور پرتیلے تھے اللہ تعالیٰ نے آنم پانا ایسے بنایا تھا متحرک تھے وہ متحرک بھی تھے محرک بھی تھے دونوں باتیں ان میں تھی اور حضرت ابو مصر الاشری صحابی رسول وہ بوڑے تھے تو بوڑے آدمی سے تو کچھ نہ کچھ تاخیر ہو جاتی اتنی دیر نہیں کرتے تھے جتنی یہود و رسارہ کرتے ہیں اتنی تو کوئی صحابی بھی نہیں کر رہا تھا یعنی تو ہمیں دین سمجھا دیا کہ جب وقت ہو جائے پھر نماز میں بھی لیٹ نہ کرو اور افطار میں بھی لیٹ نہ کرو کہ اللہ جللہ جلالہو ہمیں اس پر پورا عمل کرنے کی توفیق ادا فرما